بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے پر اور آج ہماری ڈسکیشن کا موضوع یہ ہوگا کہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں جب بھی آپ ان کو پرچیز کرتے ہیں پرسنل یوز کے لیے نون بزنس یوز کے لیے کوئی بھی ڈریکٹر یا کوئی بھی جو بزنس ہے وہ خریدتا ہے تو اس صورت میں آپ جب بھی لاغن کرتے ہیں تو یہ زیادہ مسئلہ جو ہے وہ سول پروپرائٹرز کے ساتھ آتا ہے کیونکہ بہت سارے جو سول پروپرائٹرز ہوتے ہیں وہ جب بھی گاڑی خریدتے ہیں اپنے امٹین کے اوپر شناختی کارڈ کے اوپر تو گاڑی کا جو انپٹ ہوتا ہے وہ بھی باقی انپٹ کے ساتھ ان کی سیلز ٹیکس ریٹن کا جو نیکسچر اے ہے وہاں پہ شو ہو رہا ہوتا ہے اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا گاڑی کا جو انپٹ آ رہا ہوتا ہے اس کو کلیم کرنا چاہیے تو اگر آپ سیکشن ایٹ دیکھتے ہیں جس کے اندر انہوں نے انپٹ ناٹ آلاوڈ کی پوری لسپ دی ہے تو وہاں پہ یہ بات بڑی واضح ہے جو اس کا اگر آپ تھیم یا ایسنس سمجھیں اس سیکشن کا تو اس میں یہ بات بڑی کلیر لکھی ہوئی کہ اگر آپ کوئی بھی ایسا ایسٹ کوئی بھی ایسی چیز خریدتے ہیں جو کہ نان بزنس یوز کے لیے ہے پرسنل یوز کے لیے ہے یا اس کا ڈیریکٹلی لنک جو ہے وہ آپ کی ٹیکسبل ایکٹیوٹی یا ٹیکسبل جو پرادکٹس ہیں اس کے ساتھ نہیں ہے تو اس کا انپٹ جو ہے وہ آپ نہیں لے سکتے اب باقی یہ کر لیتے ہیں کہ کیونکہ پچھتے دنوں ہمیں بھی ہمارے بھی کچھ کلائنٹس تھے جن کو یہ نوٹسز آئے ہوئے تھے جنہوں نے جو ہے یا جن کے سٹاف نے جب ریٹن فائل کی تو انہوں نے جو گاڑییں انہوں نے خریدی ہوئی تھی اس گاڑی کا جو انپٹ ہے اس کو یوز کیا اور وہ اچھا خاصا ملینز میں انپٹ تھا جس کی وجہ سے ظاہر ہے اس مہینے کی جس مہینے کے اندر انہوں نے گاڑی کا انپٹ لیا تھا انہوں نے کم ٹیکس پہ کیا اور اس کے بعد کریس کے اندر یہ ایک جو ہے وہ ان کے اوپر کویسچن اٹھایا گیا پھر ان کو نوٹس آیا اور اس کے بعد جو ہے کچھ کلائنٹس کو تو یہ مسئلہ نہیں ہوا جن کا ایکسیسیو انپٹ پڑا ہوا تھا لیکن کچھ کلائنٹس جنہوں نے واقعی ہی اس کو یوٹلائز کر کے گاڑی کا جو انپٹ تھا اس کو یوز کر لیا تھا تو اس کو بہرحال نوٹس کے ساتھ جو ہے وہ بہرحال ٹیکس جمع کرانا پڑا لیکن اگر آپ ایسی گاڑیاں خریدتے ہیں جن کا کمرشل یوز ہے جن کا بزنس کے اندر یوز ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ بعض کوٹس کی جیجمنٹس بھی اویلیبل ہیں کہ ان کا انپٹس جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں لیکن بہرحال ابھی بھی یہ جو ہے وہ مسئلہ ہے لیکن جو کار ہے جو گاڑی ہے جو کہ بالکل نان بزنس یوز کے اندر آتی ہے یا پرسنل یوز کے اندر آتی ہے ایک اونر کے یا ایک ڈریکٹر کے اس کا انپٹ جو ہے وہ بہرحال نہیں لینا چاہیے اور اگر آپ کا ایسا انپٹ کو نظر آتا ہے تو اس کو فوراں جو ہے وہ ضائع کریں اس کو کریڈٹ ناٹ الاؤڈ کے اندر جو ہے وہ سیم اماؤنٹ ڈالیں تو آپ کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے اس میں سے وہ جو اویلیبل یا کیری فارورڈ انپٹ آ رہا ہے اس کے اندر سے وہ انپٹ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ کم ہو جائے گا اب بات کر لیتے ہیں کہ کس صورت میں آپ گاڑی یا کار کا انپٹ لے سکتے ہیں اگر آپ گاڑیوں کے بزنس کے اندر انوالو ہیں آپ گاڑیوں کا لیندن کرتے ہیں آپ کا مین کورس آف بزنس جو ہے وہ گاڑیوں کا سیل اور پرچیز ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے گاڑی جو ہے وہ آپ کے لیے کموڈٹی کے طور پہ آئے گی گاڑی آپ کے لیے جو ہے وہ ایزہ پروڈکٹ کے طور پہ آئے گی جس کا لیندن آپ مین کورس آف بزنس کے اندر کرتے ہیں تو اس صورت کے اندر تو آپ گاڑی کا انپٹ لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے گاڑی نون بزنس پرپس کے لیے پرسنل یوز کے لیے گاڑی خریدی ہے تو اس کا انپٹ جو ہے وہ کبھی بھی اپنے بزنس کا جو سیلز ہے یا پرچیز ہے اس کے اندر مکس نہ کریں اس سے آپ کے لیے بعد میں آپ کو نوٹس آ سکتا ہے اور آپ کے لیے جو ہے وہ لیگل کنسیکوینسز جو ہیں اس کے بن سکتے ہیں اور آپ سے اتنا ٹیکس جو ہے جو ہے وید پینلٹی اور ڈیفائل سرچار جاب سے جو ہے وہ کلیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے تو اس لیے آوائیڈ کریں صرف ان چیزوں کا انپٹ لیں جن کا تعلق ڈریکٹلی آپ کے بزنس کے ساتھ ہے صرف جو ہے ان چیزوں کا انپٹ جو ہے آپ کو لینا ہوگا میں امید کرتا ہوں ہماری اس مقتصر سے ویڈیو سے آپ کا یہ جو گاڑیوں کے انپٹ کلیم کی اوپر کیا مسئلے مسائل ہیں کون لے سکتا ہے کون نہیں لے سکتا اس کی کیا کنڈیشنز ہیں وہ آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا اگر کوئی سوال ہے تو بھی نیچے کامیٹس میں لکھئے ویڈیو پسند آتی ہے لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ